ریت کا طفان آیا ہوا جناب تو ادھر ڈیزٹ ہے اب ادھر چلتے ہیں اللہ کا نام لے کے یہ پھر سے ایک آگیا بھی خطرناک قسم کا موڑ سٹارٹنگ والے جیسے تھے یہ ویسے یہ بہت بہت بڑی گلٹی کتی ہے جا تو یار جا جا لنگ جا لنگ جا میں گلٹی کار بیٹھا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سرے اگر آپ کو صحیح بھی نظر آ رہا ہوگا چندہ بیلی کا یہ بلکل سامنے اور ہم کہاں پہ تھے ہم وہ جو اوپر آپ کو گرین ری نظر آ رہی ہے نا بالکل ٹاپ پہ مطلب اس گرین ری کے لئے آسے ٹاپ پہاڑ کا ٹاپ تو بہت اوپر ہے وہ برف تک ہے گرین ری کا ٹاپ ہم لوگ وہاں پہ تھے جی یہ دیکھیں جیسے ہم اوپر چندہ ویلے سے نیچے آ رہے تھے تو ہمیں لگا سکردو میں بارش ہو رہی ہے بادل کتنے نیچے آئے ہوئے ہیں ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ بادل آئے ہوئے ہیں لیکن جب ابھی ہم نیچے پہنچے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ جناب سینڈ سٹروم ہے ریت کا توفان آیا ہوا ہے جناب تو ادھر ڈیزرٹ ہے ڈیزرٹ میں توفان ادھر ہوا تیز چاہ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سٹروم کی شکل میں ایسے نظر آ رہا ہے اور مجھے بالکل جو گلاس ہے شیشہ ہے بند کرنا پڑ رہا ہے اور کیونکہ ادھر وائز جو ہے سینڈ ہے وہ موہ میں چلی جائے گی ریت موہ میں چلی جائے گی اس لیے اس چیز سے بچنے کیونکہ مجھے کھانے کھانا کھانے کا تو بہت شوق ہے لیکن ریت کھانے کا شوق نہیں ہے تو اس لیے میں خلال کیمرا باندھ کروں گا لیپ سائیڈ والا روڈ ہے جی جو کچھورا کی طرف جاتا ہے اور یہ رائٹ سائیڈ والا روڈ یہ دیکھیں چوک یہ جاتا ہے گلگت کی طرف اللہ اقبال جی اسلام علیکم ابھی ہم چاہ رہے ہیں بشو ویلی کی طرف اور انشاءاللہ ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہمارا نوڈ نائٹ سٹے ہے وہ بشو ویلی میں ہی ہوگا تو وہی آراؤنڈ اوے آگے جائیں گے کوئی دو تین کلومیٹر تو آگے لیفٹ سائٹ پہ ہم نے ٹرن دینا ایک بریج جائے گا ادھر سے آگے کچورا بشو ویلی سٹارٹ ہوگی ہم بشو ویلی کو جانے لگے ہیں پر میں آپ کو ایک سینڈ دکھاتا ہوں دیکھو ادھر ابھی بارش سٹارٹ نہیں ہے لیکن وہ سامنے دیکھو بہت زور سے تیز بارش ہوگی ہے ہم بشو کے طرف ہم موو کر رہے ہیں ہم نے مین روڈ چھوڑ دی ہے اور اوپر سے بارش دیکھیں بارش آ رہی ہے اور بارش بہت تیز ہے یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی ہے کیمبرہ شاید اگر آپ کو دکھا پا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک چلی ادھر ادھر سے جا کے وہ اوپر ٹاپ پہ جانا ہے بارش کرنے ہاں لگا دے ہیں بارش بڑی پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھیں اس بریج کی اوپر ہم نے کروس کرنا ہے اور یہ بریج کتنا زیادہ ہینگ مطلب کر رہا ہے اور اس کی اوپر ہم نے جانا ہے آگے تو لیٹس سی چلتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کر دیا ہے اب ادھر چلتے ہیں اللہ کا نام لے کے یہ دیکھیں جناب ہم بریج کی اوپر ہیں ہینگنگ بریج کی اوپر اور آگے کو جا رہے ہیں بریج ہینگ کر رہے ہیں بہت زیادہ موو کر رہے ہیں جی ہم نے خیر یہ سے کروس کر لیا بریج یہ اخبانیاں گری ہوئی ہیں اور اوپر اخبانیاں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھو اوہو مانشاللہ دل کر رہا ہے اتار کے کھا لو دیکھیں جناب ہم باشو ویلی کی طرف آ رہے تھے اوپر کو اور ادھر ایک بار بھائی کو ہم نے ریسٹ دینے کے لیے کیا اور خبانی کے مدرک دکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ ساری خبانی اور ادھر دیکھیں مانشاللہ یہ سارے خبانی سے پھرے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جناب ادھر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور درخت یہ خبانی کی درخت کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور خبانی اتار رہے ہیں اچھا بھائی ایک خبانی دینا اچھے والی کون دے گا کیسے اتر ہوگے ادھر سے گرے نہیں ہوئے سے کیا نام ہے آپ کا بھائی شرم آرہا بھائی یہ بھائی نے خبانیوں دیئے ہمیں بہت بہت شکریہ بچیاں جو ہیں چھوٹی بچیاں وہ اجواہ کر رہی ہیں چھوٹی بچیاں چھوٹ دیا کرو ہلکا جب ایسا ہوتا ہے بہت بڑے بڑے کھڑے ہیں بھائی بائیک اچھل اچھل کے لگتا نیچے بائیک چلانے والا اچھلتا بائیک سے دیا رہا کھڑے ہیں اوکے سب کلیر آجاو آجاو جیسا پنجابی مدان ہے اور کوئی سسٹم نہیں کوئی چڑھائی نہیں لیکن پھر یہ اکتم پہاڑ شور ہو جاتی ہیں اور پھر ایک دو تین چڑھائیوں کے بعد اس طرح کی فصل آ جاتی ہے اور بہت گرین ہے یہ دیکھو ایک سیڈ پیتر ہیں اتنے بڑے راکس دوسری سیڈ پہ پتنی کون سی فصل آئی ہے چیک کرو یار اللہ کے نظارے قدرت چل 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 شدات یہ بند نہیں ہونا یہ پھر سے ایک آگیا بھی خطرناک قسم کا موڑ ہاں سٹارٹنگ والے جیسے تھے یہ ویسے یہ ہوا ہے شکر ہے 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 ہوا ہے ہوا خطرناک موڑ 0 مجھے تو رکنا پڑ ایک ن تم نے ادھر سے آنا ہے اسے حر صدق کو چل 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 چلچ روڈ کے سینٹر میں ہو جانا گزر جائے نہیں روڈ کے سینٹر میں ہو جانا پھر گزر جاؤ گئے میں رک گیا ہوں میرے لئے مسئلہ بن گیا میرا ایکسٹرہ زور لگے گا یہاں پہ بائیک کا تم نے رکنا نہیں سیدھی چار جانا ہے بائیک کا موشن نہ خراب ہو ٹھار جا ٹھار جا ٹرائی کرتا ہوں چڑ جائے ہم لوگ کافی زیادہ چڑھائی چڑھ کے اوپر آگئے ہیں اور یہاں پہ آکے نا ٹریک ڈبل ہو جاتا ہے ایک یہ جو ہے اس سائیڈ کو جا رہا ہے ایک یہ سائیڈ پہ آ رہا ہے جہاں میں چڑھ کے آگئے ہوں اب الطاف کو میں نے نیچے ہی کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی جیپ آتی ہے اس سے پوچھو وہ والا ٹریک جائے گا جہاں سے یہ کھڑا ہے الطاف یہ جو جا رہا ہے یا یہ والا جائے گا جس سائیڈ پہ میں آگیا ہوں تو پانچ دس منٹ سے ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں کوئی جیپ نہیں آ رہی ہے ابھی ہم مزید ویٹ کرتے ہیں کسی کے آنے کا پھر ہم لوگ تو ہی ٹی سائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرف جانا یا اس طرف جانا ہے تو ویلی کے جاتے ہوئے دو ٹریک آگے ہیں ایک سامنے والا ایک ادھر والا ہمیں پتہ نہیں چاہرہا سیدھا جانا ادھر جانا ہے ہم ادھر رک گئے ہیں اس بریج کی اوپر میں نے کہا چلو تب تک آپ کو ویو دکھاتا ہوں کتنا زبردست بھی ہوئے یہ بھی دیکھیں اوپر تک اور پانی کا شور دیکھیں اور مجھے دیکھیں موٹسائیکل سے زیادہ زور تو میرا لگ رہا ہے ظالم یہاں پہ نا ریت کے اندر ٹائر جو ہے گئی پی نہیں کرتا بائک کا یہاں پہ جو ہے ریت ہے ریت کے اندر ٹائر جو ہے گریپ بھی نہیں کرتا جس وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ موٹسائیکلز بیچاری تھوڑی سانس لینے پھر ہم اوپر جانے کے پھر سے اوپر چلتے ہیں الطاف سے پوچھتے ہیں الطاف کیسا فیل کر رہے ہو بائی بہت ایکسائیکل فیل کر رہا ہوں اوپر جانے کے لیے کریزی ہوں لیکن روڈ اس طرح کا ہے یقین کرو دھکا لگانا پڑ جر رہا ہے کسی کسی جگہ بائیک کو پتھر ہوتے ہیں ادھر بائیک مووو ہون کر رہی ہے لیکن جیدھر ریت ہوتی ہے ادھر بائیک بائیک بڑی مشکل سے مووو کرتی ہے زور لیتی ہے اب ہم بائیک کو ریسٹ دے رہے ہیں پانچ منٹ بعد ہم پھر مووو کرتے ہیں اوپر انشاءاللہ پھرا بھٹی 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 علتاف کا پہلا ٹور ہے اور پہلے ٹور پر ہی بھئی سے اس طرح کے اوف روڈ کرا رہا ہوں میں یہ ناوکل اور جا کے یہ میرا نمبر ٹلیٹ کر دے کہ میں ہنی تیر نل جانا موووشن ٹوٹ گیا بائیک دا بہت وڑی گلتی کتی ہے جا تو یار جا جا لنگ جا لنگ جا میں گلتی گار بیٹھا ہوں کسام سے بہت گلتی گیا ملی اتنے مشکل اتنے مشکل ٹریک کے بعد ہم پہنچ آئے ہیں نارا تکبیر اللہ اکبر یہ ہم پہنچ آئے ہیں جناب ہوں کیمپنگ سائٹ ہے یہ لیک شیک یہ دیکھو یار کتنا پیارا ویو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم پہنچ آئے ہیں جناب فائنلی 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 الحمدللہ پہنچ آئے ہیں بہت مشکل بہت مشکل چڑھائی تھی بہت مشکل چڑھائی تھی کتنا بھی سوچ لو اس سے زیادہ مشکل تھی لیکن فائنلی پہنچ آئے ہیں ہائے لیکن اس جگہ ہم پہنچ گے ساری تکاوٹ شکاوٹ جو رستے میں زلالت ہوئی ہے وہ بھول گئی ہے ایک بار اس کو دیکھ کے نا موسیقی دیکھیں جی یہاں پہ آکے فریش شکن اور فریش جو ہے ہنڈی بن رہی ہے سالن فریش بن رہے ہیں اور فیل وقت مجھے جو دیکھنے کو لگ رہا ہے تقریبا ساف سترا لگ رہا ہے سارا کچھ کیونکہ گوشت بھی بلکل ساف سترا صحیح ووش ہوا تھا اور باقی چیزیں بھی جو نا مینیجیبل لگ رہی ہیں تو جناب چکن کڑاہی تیار ہو چکی ہے الطاف کیا کہتے ہو اتنی اوپر اتنی ہائٹ پہ آکے جو ایکسپیٹ کر رہے تھے ویسا ہی کھانا ملا یا تھوڑا سا ایکسپیٹیشن سے بڑھ کے بہت زیادہ بڑھ کے اور سب سے بڑی بات جو ملے سب سے بڑھ کے اور کیمپنگ پلیس جو ہے نا ٹرائی آجیں آپ نے بھی کھانا ہے تو کھائیں ہمارے ساتھ آجیں آجیں